اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ازواز کے چین آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم مائکرو پی آون میں پیزا بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پیزا بنانا آتا ہے پھر بھی میں نے پتا میری ویڈیو دیکھو اور چانل نو سبسکرائب کرو اور یہ تو ریسپی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مزدار سے ریسپی میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میں نے پہلے سے تیار کر لیا پیزے کا اور یہ میکسی اور ریسپی میں آپ کو دو بنانا سکھا دوں گی اب ہمیں ایک پیڑا بنائیں گے یہاں پہ پیڑا مجھے لگا تھوڑا چھوٹا تو اس لیے تھوڑا بڑا کر لیں گے اور اسے گول مول سا بنا کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک نانٹرک پیزا پین اور میں پیزا پین بریش سے آئی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ لگا لی نہیں اب ہم اچھی طرح اس میں گی لگانے کے بعد جب ہم لیں گے پیڑا تو پیڑے کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے ہی پھیلا لیں گے پین میں پیزا پنانے کے لیے مائکرو وے میں ہم نانشک برتنی رکھیں گے کوئی اور برتن رکھیں گے مائکرو وے میں ٹکے نہ چھے ڈالیں یہ دیکھیں ہاتھوں سے ہی کتنی اچھی طرح پھیلا لیں گے کانٹے سے مارے موٹے سراخ کر لیں گے اور دانوں سے نہیں کرنے دکانداروں کی طرح میل نہیں ڈالنی ہم نے سراخ کرنے کے بعد ہم پیزا ساس لگائیں گے پیزا ساس نہ ہو تو آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ لگا لی نہیں کوئی فرضہ لگ چیز ہی نہیں کہ اے ہی لاننگیں نہیں جیس پیزا ساس نہیں پیلا پیزا ساس تھی لاننگیں اسی کیچپ نہیں لاسکتے ہیں اس کیچپ بھی لاسکتے ہیں میں زیتہ بنیلا برال میں نے پیزا ساس لگائیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اورگینو چھڑ گیا اورگینو کے بعد تھوڑی سی موزریلا چیزو ڈالیں گے تاکہ جب بوٹنگا لگائیں تو بوٹنگا اچھی طرح چپک جائیں باقی چیز بعد میں ڈالیں گے اسے اب سائیڈ پہ کریں گے اور چکن لے لیں گے چکن میں نے مکرونی کے لیے بائل کیا تھا اور پھر میرا اقدام سے پیزے پہ دل گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ پیزا بنا لیتی ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اب میں نے چکن کو لگا لیا جناب دو تکہ مسالہ لگایا ہے اور یہ نہیں کہ بس تکہ بوٹنگا مسالہ بنا کر ہی ہم لگائیں گے پیزے پہ آپ ایسے بھی بچے ہوئے سالن سے بوٹنگا لے کے پیزا بنا سکتے ہیں تو میں نے تو ابلے ہوئے گوشت کو مسالہ لگا لیا تکہ مسالہ اور اوپر سے موزریلا چیز چھڑکتی ہے اب اسی طرح اسے کور کر دیں گے بوٹنگوں کو موزریلا چیز سے اورگینو لیو اور شیلی فلیکس چھڑکتے ہیں سب چیز آپ اپنے مرضی سے کمیوں زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی اچھی لک لگ رہی ہے اب ہم اسے مایکرووے اوون میں رکھیں گے اوون کو میں نے میڈیم کر دیا اور اسے رکھنے کے بعد آٹھ منٹ کا ویٹ لگائیں گے آٹھ منٹ میں پیزا بلکل مزے کا بزن کے تھیار ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئی مایکرووے میں پیزا نہیں بن سکتا کیوں نہیں جناب بن سکتا دیکھیں تو صحیح آج میرے اور اوون کے کمال یہ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب پیزے کو نکال لیں گے کانٹے سے میں نے چیک کر لیا پیزا اچھی طرح اندر سے پک چکا ہے اور صرف اوون میں نیچے کی بریڈ کرسپی نہیں بنتی تو اس کے لئے میں نے ایک دو منٹ توے پہ پیزے کو سیکھ لیا اور یہ دیکھیں نیچے سے اچھی طرح کرسپی سا پیزا بن گیا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے الحمدللہ مزدار سا جھکند کا پیزا تیار ہے اگر آپ کا میری ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ